یہ محض ایک پرکشہ نہیں ہو رہی ہے یہ ایک سنکیت ہے کہ گنگوبہ ڈر چکے ہیں انہوں نے آدھی ہار مان لی ہے جی ہاں دیکھئے دیوی اہلیہ نے چنوڈی کو سفیکار کیا اور وہیں سے گنگوبہ کی ہار تیہ ہو گئی کیوں ہو گئی؟ کیونکہ ان کے مند میں یہ ڈر آ گیا کہ دیوی اہلیہ اس چنوڈی کو سفیکار کر لیں گی اور اب محلائیں دربار میں برابر سامنے والی یا ساتھ والی کرسی پر آ کر کے بیٹھیں گی اتنا ہی نہیں یدھ کے میدان میں بھی تلوار لے کر ساتھ میں لڑیں گی بھی اور اسی ڈر کے چلتے اب محل میں کیا ہو رہا ہے تو بہت ویر یدھا آپس میں لڑ رہے ہیں کہ جو جیتے گا جی ہاں جو جیتے گا وہ لڑے گا اب دیوی اہلیہ کے سہیلی سارجہ کے ساتھ میں دیکھیں کنڈیرا والکر ہوتے ہیں ساتھ میں تکو جی ہوتے ہیں بہت دنوں بعد تکو جی کنڈیرا والکر کے ساتھ میں دکھائی دیئے ہیں اب تکو جی کنڈیرا والکر بتاتے ہیں کہ یہ جو دو لوگ لڑ رہے ہیں یہ بہت فیر ہیں ہماری سینہ کے جو سب سے اچھے لڑاکہ ہیں ان میں سے ایک ہیں اور انہوں نے ہر یدھ میں تقریبا اپنا جوہر دکھایا ہے اور مالو کو وجہ بھی دلوائی ہے اور وہ کہتے ہیں مالوہ کے دشمنوں کے سر کلم کر کے انہوں نے اتنی بار وجہ دلائی ہے کہ تمہیں کیا باتا ہوں کنڈیرا اور کنڈیرا آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ ایک دوسرے پر وار کر رہی ہوتے ہیں اور اس تلوار کی کھنک کے بیچ میں تو کچھ بتاتے ہیں کہ بڑے سے بڑا یودھا بڑے سے بڑا دشمن بھی ان کے سامنے پانی بارتا ہے کنڈیرا یہ بہت ویر ہیں بہت اچھے لڑاکہ ہیں اور کنڈیرا والکر کہتے ہیں اس کا مطلب یہ کہتے ہیں ہاں بلکل صحیح سمجھے آپ بلکل صحیح سوچ رہے ہیں گنگو با نے انہی دونوں میں سے کسی ایک کا چین کرنے کے لئے کہا ہے جو سارجہ کے خلاف پرتیو گتا میں لڑے گا اب جاہر سے بات ہے کہ جب سینہ میں سے سب سے تکڑے لڑاکہ کھلا رہے ہیں سب سے اچھے تلوار باج کھلا رہے ہیں مہج جو چار دن میں سیکھے گی بھی تلوار پکڑنا اور لڑے گی بھی اس محلہ کے سامنے تو کتنا زیادہ خوف ہوگا اس وقت پروشوں کے دل و دماغ میں دیوی اہلے اور ان کی سہیلی کا ہار سے واقعے میں یہ لوگ ڈر رہے ہیں